بسم اللہ الرحمن الرحیم کائی قبیلہ ترک قبائل کی ایک بڑی شاک جو غز ترک کے چوبیس قبائل میں سے ایک ہے کائی ترکی لفظ کا لفظ ہے جس کے معنی وہ شخص جس کے پاس قوت اقتدار ہو یہ ایک خانہ بدوش اور جنگجو قبیلہ تھا کائی قبیلہ گیارویں صدی میں وسط ایشیا سے اناتولیا آیا جہاں اس وقت سلجوک سلطنت کی حکمرانی تھی اس کے علاوہ قبیلہ کے بعض خاندان چودہویں صدی سے بلکان میں ہی عباد ہیں موجودہ ترکی میں صوبہ بلیجک کائی قبیلہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے دولت عثمانیہ کے عثمانی سلاطین کا شجرہ نصب اسی قبیلے سے ملتا ہے غز یا قبیلہ کی دو شاکھیں ہیں پہلی شاکھ بوزوک اور دوسری شاکھ اچوکھ ہے غز کی تین شاکھیں اور تھیں جن کے سرداروں کو بوزو کلاور کہا جاتا تھا شاکھ گون خان شاکھ ای خان شاکھ بلدیز خان گون خان شاکھ کے چار قبائل تھے کائی قبیلہ عثمانی خاندان اسی سے تھا بیاد الکا ایولی اور قررہ ایولی بعض تاریخی ماخذ اور مجموعہ داستاوی ذات عثمان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ گیارویں صدی میں منگولوں کے حملے کی وجہ سے اپنے سردار گوندوز علب کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناتولیہ آ گیا تھا جو اس وقت سلجوکی سلطنت کی عملداری میں تھا اناتولیہ پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناتولیہ کے شہر اخلاعات میں خیمہ زن ہوا اگلے سال اس کے سردار گوندوز علب کی دریائے دجلہ میں ڈوب کر موت ہو گئی اس کے بعد اس کے بیٹے سلمان شاہ قبیلہ کے سردار بنے چند برسوں کے بعد دریاء پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی بعد ازاں ان کے بیٹے ارتغل قبیلہ کے سردار بنے جو سلطنت عثمانیہ کے باننی عثمان اول کے والد تھے آج بھی مشرقی اناتولیہ میں قائق قبیلہ کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں قبیلہ کا سردار بننے کے بعد ارتغل اپنے خاندان کے ساتھ ارزن جان چلا گیا جہاں سلاجکہ روم اور خوار زمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی ارتغل قونیا کے سلطان علاو دین کیکہ بعد اول سے جا ملا جو سلاجکہ روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان تقریباً بارہ سو انتیس میں اخلاق سے ہجرت کر کے دریائے دجلہ کو پار کر کے قونیاں چلا گیا تھا پھر سن بارہ سو نینانوے میں ارتغل کے بیٹے عثمان اول نے اناتولیہ میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جو تقریباً چھ سو سالوں تک سب سے بڑی سلطنت رہی کائک بھیلہ کا شجرہ نصب کچھ اس طرح سے ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی